یہ جو سلسلہ شروع ہوا چودہ سورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ اہود علیہ السلام البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی میں میں بعد میں ارز کروں گا اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت امباؤ رسل کا مضمون ہے جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انام میں ہم نے پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ اہود کے اندر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے امباؤ رسل ایام اللہ فذکرہم بے ایام اللہ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں پھر یہ کہ اس میں ورنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو گری اطاعت کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاول نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ اندازی نہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے برگوزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچی سی اونچی شخصیت ہے کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی وہ تسلسل جو ہے وحی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے جنہیں تعیون کے ساتھ کسی قوم کے طرف بھیج دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک سبب ہے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا آپ کے قیام مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کچیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بلکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ چھوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے ہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں یہ یہ یہودی بنی اسرائیل ہے یہ بسر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرہ تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ صورت نادل فرما دی اور اس مدر خوبصورت انداز میں نادل کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی انیس ست سیتالیس میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا ہمارا لیلڈ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات شروع فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں محسار میں تھا تو حسار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تو تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہیں وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس دمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مشرق ویسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تعدہ تعدہ میٹرک کیا تھا اب میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مورنہ محدودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھے تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی مذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ہے قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات کتاب المبین یہ ایک روشن آیات کتاب کی آیات ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازل کیا ہے وہ جو عم الكتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لَا لَكُنْ تَعْخِلُونَ تاکہ اے عربوں اے عرب کے رہنے والوں اے امیین جن کی طرف اولین بحثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو لَا لَا قُسْتُوا عَلَيْكَ اے نبی ہم آپ کو بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے نہیں اے 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 قصص قصص جو ہے یہ جہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا اَوْحَيْدَا اِلَيْكَ حَادَ الْقُرْآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بلکل نواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بلی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قرآن یوسف علیہ السلام کے ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بن یامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس قرآن یوسف علیہ السلام کے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبت اباجان اِنِّ رَائِتُ عَحَدَ عَشَرَ قَوْقَبًا میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وَشْ شَمْسَ بَلْقَمْرَ اور سورج اور چاند لَائِتُهُمْ لِي سَاجِدِين کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں قَالَ يَا بُلَيَّ لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَا اِخْوَتِكَا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باں باپ ہمارے کوئی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَا اِخْوَتِكَا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو وہ تمہارے خلاق کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس ہے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچ جائے گا اِن شیطان لِلْإِنسانِ عَدُو مُبِين یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ بِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چل لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چل لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چل لے گا برگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِّمُكَ بِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تَعْوِيلُ الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعمیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے گاہ دور تجھے نہیں جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تَعْوِيلُ الْأَحَادِیثِ یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَى آلِ يَعْقُوب اور تمام آلِ يَعْقُوب پَرْكَمَا آتَمَّهَا عَلَى عَبَوَيْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا وعیداد پر من قبل پہلے ابراہیم ابا عصاق ابراہیم اور عصاق پر یعنی عصاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نام انہیں نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ عَلیم ہے اور حَكِيم ہے لَقَدْ قَعَنَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیات اللسائلین یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لئے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لئے تو بہت سے چیزیں نکھر کر سامنے آ جائیں گے حقائق واضح ہو جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دست تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہیں تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے انہا ابانا لفی ضلال مبین یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اقتلو یوسفہ حبت رہو اردن یا اسے کہیں دور کسی ملک کے در پھینک دو اسے دلاوطن کر دو یقلو لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کارٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَالِحِمْ یہ کاروا بھوٹ تو کر گذرو بھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھئی یہ تو کر گذرے ہیں لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا اطرافی بھی کر دیں گے اپنے اس چلم کی قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسُفَ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو یہ یہودہ تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظے یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یاقوب کے یہودہ اور یہ شریف النفس تھے ان میں انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو فَالْقُوَ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّہَا کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں اب کو پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سے جو ہے وہ کھوٹتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابتِ الجبے ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھیکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قتلی کے مجرم نہیں ہوگے لے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کوئی کی کسی باولی کے تاقشے کے اندر رکھاؤ اب انہوں نے کہا کیا اببا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں کل کرا ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدن بھیجئے یرتا یلعب وہ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا یرتا جیسے چڑنا چگنا وَا یلعب بھر کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَا اس کی افادت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْظُنُنِي حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظمو بہی کہ تم اسے لے جاؤ وَاَقَافُنِيَاكُلَهُ الزَّيْبُ اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنتُمَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ وَنْحَمِقُ ہو جاؤ یوں کہ اکیلہ رہ جائے کوئی بھیڑیا آکر اسے کھا جائے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے وَلَمَّا زَحَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجمعو کے بعد علا کا صلح جو ہے یہاں پر محظوف ہے عَلَا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُمْ انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے ایک کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر لکھنے نہیں چلے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو ہم الہام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے وہ نبوت کے عمر نہیں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا تم یہ بات ان کو جتلا ہوگے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دوگے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کے کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بیکہ نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم نے جتلا ہوگے تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک لس کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُورِ اور اس وقت انہیں اندازہ بنی ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ شَعْ يَبْكُونَ شام کو وہ آگئے روتے ہوئے اپنے اباجان کے پاس صدرت یعقوب کے پاس قَالُوا یَا عَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا انہوں نے کہا اباجان ہم گئے تھے درہ دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنْدَا مَتَائِنَا اور ہمارا جو سامان و امان تھا کپڑے و اپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَعَقَلَهُ الزَّيْبِ تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیا نے وَمَا أَنْتَ بِمَؤْمِنِنْ لَنَا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں وَلَا أُقُلْنَا صَادِقِينَ خَاہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کریں ہوا یہ ہے وَجَاؤُ عَلَى قَمِيْسَ اِبِ دَمِنْ قَذِبُ اور کوئی جھوٹ بوٹ کا خون اس کی قدیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو حلکہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آبادہ کر دیا ہے فَصَبْرٌ جمیل لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فَصَبْرٌ جمیل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ آدموں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسْفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَعَتْ سَيَّارَتُ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آگیا جَعَتْ سَيَّارَتُ فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران ان زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیونکہ کہتے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے پانی کہاں ہے کہاں انگلہ پڑاؤ ہوگا فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فَادْلَ دَلْوَا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بُشْرَ اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگئے یا بُشْرَ حضا غلام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہ اوہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا وَأَصَرُ رُوحُ بِدَوَعَ اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دورت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وَشْرَاوْ بِسَمَنِن بَخْسِن دراہِمَ مَعْدُودَ اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر تراہِمَ مَعْدُودَ گنتی کی چونیہ جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو دراہِمَ مَعْدُودَ جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِين اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی یقانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تب تو آجیوز کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وہاں دھڑتا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد دل جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھرے کرو وَقَالَ اللَّذِ اشتراہُمِ مِصر اور جس شخص نے خریدہ انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر پادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کے جو بھی حیرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وَقَالَ اللَّذِ اشتراہُمِ مِصر اور جس شخص نے خریدہ انہیں مصر میں لمراتہ ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اتکو درہ اچھے طریقے پر رکھو اسا آئی الفانہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ لیں تو ہمیں دورت زیادہ مل جائے اور نتخدہو علدہ معلوم ہوتا ہے شاہد اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لئے تمکل ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا باب پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھوپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کی گھر میں پہنچا دیا اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عہدے دار تھا بہت بڑا افسر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگو میں ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لئے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دہاتی میں رہتے یا کہیں سہرہ میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گھر میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیزوں نے سکھا دی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا اسی طریقے سے ہم محسنین کے اچھا بدلہ دیتے ہیں اور فسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز مستر کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی فی بیتہا عن نفس سے ہی ان کے جی سے فسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیئے وقالت حی طلق اور بولی کہ جلدی کرو یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے سارا بندو بست کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکنہ علی یوسفہ تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُوا ظَالِمُونَ گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاں نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لپکی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا عَلَى بُرْحَانَ رَبِّهِ اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بارحال انسان تھے طبعہ بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات تو یہاں پہ نو دار رہ برہ وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفحشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فلسل نمج روٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جو اس کو خالص کر لیا گیا ہو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چہیدے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا موت سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی قَالَتْ وَقَدَّتْ تَمِيصَهُ مِنْ دُبُورِن اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پگڑنے کی کوش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابُ اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا اس دونوں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے قَالَتْ مَا جَذَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِكَ سُوَن اب دیکھئے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراں جو اس نے پیترہ بدلا ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھ نے معنی حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قَالَتْ مَا جَذَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِكَ سُوَن اِلَّا يُسْجَنَا اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا قَالَهِيَرْ عَابَدَتْ مِنْ نَفْسِي انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا کوئی شخص کے جو تھا اس غورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے گواہی ہوتی ہے سرکمسٹانشن ایویڈنس اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتہ پھٹا ہوا ہو شَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اس عورت کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک لے گواہی دی اگر اس کا کرتہ پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُوهَ سَچِي ہوتی وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتہ پھٹتا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ قَانَا قَمِزُوَ قُدَّ مِنْ دُبُورِنَ اور اگر اس کی قمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فَقَذَبَتُوهَ جھوٹی ہے وَهُوَ مِنْ اَسْفَادِقِيمِ اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے علم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمِزَوَ قُدَّ مِنْ دُبُورِنَ جب اس نے دیکھا کہ قدیش تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے قَالَ اِنَّهُ مِنْ قَيْدِقُنَ تو اس نے کہا اس عزیزِ مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے اِنَّا قَيْدَ قُلْ نَعْزِیم تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں یوسف آرِضَ انہازہ اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو انہازہ آرِضَ انہازہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَمْبِقُ اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطبہ کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو اِنَّا قِنْتَ مِنَ الْخَاتْئِين یقیناً تو ہی تھی خطاکار وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر اِمْرَاتُ الْعَزِیزِ یہ ہوئے وہ عزیز کی بیوی تُرَاوِذُو لَفَتَاحَ نَفْسِهِ وہ اپنے غلام کو فسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمدہ کرنا قَشْ شَغَفَهَا حُبَّ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاهَ فِي دَلَالِ مُبِين ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَتْ لِهِنَّ جب اس نے عمرات العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے سراخ تو سبھی کے ہاں تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا چڑھاہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں وَعَاتَدَ لَهُنَّ مُتَّقَان اور احتمام کیا ایک مجلس کا ایک دینر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وَعَاتَدْ كُلَّ مَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکیناً ایک چھوڑی جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے وَعَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے برامد ہو ان کے سامنے آجاؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہو تو ششدر رہ گئی وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ اور ان سب نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اس پر ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوب گئی ہوگی دیکھ کر ایک در یہ چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل ہوئی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ لکھ خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرم پٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفاق اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کٹی قَتَّعْنَا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قَتَّعْ يُقَتَّعْ تَقْتِعْا بابِ تفعیل ہے اس تفعیل کے اندر تو احتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا ان کا کہا حَاشَ لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے ان حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی مدرگ فرشتہ ہے تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَدْتُهُ وَلْنَفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً پسلانا چاہا گلاہ پر آمادہ کرنا چاہا فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے افت اور عزت کی حفاظت کی وَلَقَدْ لَمْ يَعْطِجَ فَرْمَ آمُرْهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لَيُسْ جَنَنَّا تو وہ لازمًا قید میں پڑے گا وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذریر و خار ہو کر رہے گا اس سے آپ انجازہ کر لیے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی قَعَدَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ حضرتِ يُسْف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَعْدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو عصو الیہِنَّا ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَهُ الْآیَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْتَجُنُنَّهُ حَتْتَعِين کہ ایک آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے دیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضہ یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تو سمال کے نہیں دکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ قَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان جب انہیں جیل میں بھیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لاکر داخل کیے گئے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُبْزًا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تاکلو تیرو منہو اور اس روٹیوں میں پرندے کھا رہے ہیں چونچے بار رہے ہیں نَبِّئْنَا بِتَعْوِيلِ ہمیں ذرا ان خوابوں کی تاویل بتائیے اِنَّا نَرَاقَ مِنَا الْمُحْسِرِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہے بہت مدلک آدمی ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تاویل بتا سکیں گے قَالَ نَا يَعْتِكُمَا تَعْمُن تُنزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَعْوِيلِ حضرت یسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ وراشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تخصیم کیا جاتا ہے تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تاویل یعنی فوراً جواب نہیں دیا کچھ ان سے ٹائم لیا کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرح متوجہ ہوئے ہیں اور یہ دعائی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بار سے کوئی موقع ہو کہ کسی خیر کے بعد کسی سے کہنے کیلئے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے جائے اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالی کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے بلکہ آخرت کے ان کافر ہیں ملکر ہیں نہیں مانتے آخرت کو وَتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ اور میں نے پیروی کی ہے اختیار کر لی ہے مِلَّتَ اپنے آباں کی عبراہیم و عساق و یعقوب یعنی عبراہیم و عساق و یعقوب کی یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھئے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں تو ایک تو ہے موروسی عقائد کے جو اسے ملے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے رسول کا نام جانتا ہے کلمہ اس کو پڑھا دیئے گئے نماز سکھا دی گئی لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شئے کو قبول کرنا کسی شئے کو اختیار کرنا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں کے بابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہیں مصر کے قوم ہیں لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اعداد صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اعداد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی باقول ہے دیکھو ہمارے لئے یہ رواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شیئے کو شریک کریں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر معلن ناس اور سب لوگوں پر اللہ نے تو انسانوں کو اشتف المخلوقات بنایا اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کے چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معمود بنا لے ولیکن اکثر اننا سے لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے یا صاحبی السجن اے میرے دیل کے دونوں ساتھیوں اربام متفرق قول خیر امی اللہ الواحد القحار خود غور کرو کیا یہ بہت سے جو اربام ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدہ جدہ ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القحار یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَهِ إِلَّا عَسْمَانَ سَمَّهَا أَنتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے بھی اور تمہارے آباؤ اجداد نے بھی مَا عَنْزُلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سنب نہیں اتاری اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اختیارِ مطلق صرف اللہ کا ہے حکم دینے کا اختیار فیصلے کا اختیار قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے عَمَرَ اللَّهُ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پوچھو مت بندگی کرو سَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم ہمیشہ کا دین ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جلب نہیں رکھتے یا صاحب ایس سجن اے میرے زننہ کے دو ساتھیوں امَّا آَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرَا تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یا حرب کا نفذ آیا ہے بادشاہ کے لیے ساقی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر عزام لگا اس عزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا رین سٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤگے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی صدمت جو ہے ساقی گری کے تم کرو گے معمل آخر اور جو دوسرا ہے فیوسلمو اسے سولی دے دی جائے گی فتاکل تتیر من را سے ہی تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آکے چونچے مار کے اور پھر جو نماغ کا گودہ ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر فتاکل تتیر من را سے ہی جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے قضی العمر اللذی فیہ تستفتیان فیستہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتوہ مانگا تھا رائے پوچھی تھی وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا النَّهُ نَاجِن اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا رہائی پائے گا چلا جائے گا مِنْ هُمَا ان دونوں میں سے اُسْقُرْ اِفْنِي اِنْتَ رَبِّك کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فَانْسَاهُ شَيْطَانُ اُذِكْرَ رَبِّهِ تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو فَنَبِسَ فِسْسِجْنِ بِزْعَ سِنِينَ تو حضرت یوسف رہے اس جیل کی اندر کوئی کئی برس تک بِزْعَ کا لفظ ربی زبان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تر دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وَقَالَ الْمَلِكُ اب اس کے بعد ایک نیا چپٹر آرہا ہے اس ناستان کا بادشاہ نے کہا قَالَ الْمَلِكُ اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں حکس آس کنگز چرواہِ بادشاہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جو اس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے ہیومن پروٹنشل ڈیولپٹ ہوتا ہے پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو نوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی جنیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قبیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ سہرہ سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے وہ کہا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے فرائنہ میں سے نہیں تھے فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ خود عرب تھے وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت بہت ہی بھلا انسان تھا اگر چاہیے کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا عرب نہیں تھا قائل المالک کو اس بات سے نے کہا انہی ارہا سبعہ بقراتن میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ گائیں ہیں سمانن خوب موٹی تازہ یاکلہنہ سبون ایجافر انہیں ہڑپ کر رہی ہیں ساتھ گائیں جو دبلی ہیں ساتھ گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں ساتھ موٹی تازہ گائیں یاکلہنہ سبون ایجافر وسبع سنبولاتن خدرن اور میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ بالیاں بالے ہیں ہری سٹے ہیں ہرے آناج کے و اخرو یاب ساتھ اور ساتھ ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا ایوہ الملعو افتونی فی رویایا اے میرے نرباریوں اے میرے سرداروں طرح مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعاً خوابوں کی تعبیر کا فند جانتے ہو اسے واقف ہو کالو ازغاسو احلام کنہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا غور کوئی امبیشنز ہیں نفسیانی نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگر کہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رویاء صادقہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں انہام کرتے ہیں اور تیسرہ ایسی نویت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائیڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ رویاء صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے باقیدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آگئے وَقَالَ الَّذِينَ نَجَعَ مِنْهُمَا اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا وَدَّقَرَ بَعْدَ عُمَتٍ اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آگیا اَنَا اُنَبَّيَوْكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَارْسِلُون میں بتا دوں گا اس خواب کی تعبیل آپ لوگوں کو ذرا مجھے جانے دو مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے بلکر اس خواب کی تعبیل معلوم کرو یوسف وَأَيُّهَا صِدِّقِ اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں یوسف اے صدیق اے سچے افتِنَا فِي سَبْئِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یا قُلُهُنَّ صَبْعُ اِجَافُون ذرا ہمیں بتائیے تعویل بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ ساتھ گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا جائیں ہڑک تو نہیں ہیں ساتھ ان کو جو موٹی ہیں وَصَبْعِ سُبْئِ بُلَاتِ اِن وَسَاتْ بَالِئِ جو ہری ہیں خُدُن وَأَخْرْ عَيَابِ سَاتِ اَسَاتْ جو ہیں وہ دوات خشک ہیں سوکھی ہیں لعلی ارجع الناس تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤ لعلی اعلیمون تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے قَالَ تَذْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْبَا حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب ذرات کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعبہ جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں دب کے واہ ترج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی رب کا تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے تَذْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْبَا سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے خوب جم کر چھیتی کرو گے فَمَا حَسَدْتُمْ اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدمیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کھاٹو جو فصل ملے فَذْرُوحُ فِي سُن بُلَهِ تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا اناج نکال نہ لینا سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ مہتری پریزرویٹر جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسیکس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہی جبالیوں کے اندر انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شریعت قہد پڑے گا یا کلنا وہ سات سال کھا جائیں گے ما قدم تم لہننا جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی اچھے فضل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قہد کے آنے والے تدبیر کیا بتائی کہ پہلے سات سالوں میں ضرورت کا آنات جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قہد کے دن ہوگے تو اس پر گزارہ کرنا سمہ یاتیم عباد ذالک پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سب ان شداد ان یا کلنا وہ سال آئیں گے ساتھ یا کلنا ما قدمت ان لہن الا قریل ما توسنون جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ تم بیج کے لیے روک رکھو گے سمہ یاتیم عباد ذالک عامن فیہ یغاس الناس پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا اور جب بی برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سبجدار انسان ہے اس کو تو یقینا جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے فلمہ جعاو رسول اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس قال ارجع الاربکا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تحمد تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا آخی تو کوئی نا کوئی نظام کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داگ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بری زمہ نہ ہو جاؤں اور بری نہ ہو جاؤں ان نظامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے اِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چلتروں سے خوب واقع ہے قَالَ فَمَا خَتْبُ قُلْنَا اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو وہ بیگمات کو اِذْ رَعَوَتُ اللَّهِ مَا خَتْبُ قُلْنَا اِذْ رَعَوَتُ اللَّهِ یوسف عن نفسی کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے چاہا کہ اسے تم فسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْسُو ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کی بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے دیت میں کوئی برائی اس کی طرح سے کوئی اقدام اس کی طرح سے کوئی غلط کام قطعا نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت امرات العزیز اب وہ اس امرات العزیز نے بھی جس کا نام ذلیخہ مشہور ہے اس نے بھی کہا الْآنَ حَسَسَلْحَق اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا اَنَرَا وَتْتُهُ النَّفْسِهِ میں نے ہی اصل میں اس کو فسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَا مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے ذَلِكَ لَيْعْلَمَ یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ ذلیخہ ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اِنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کیونکہ حضرت یوسف حصود وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بطپاس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي كَعْدَلْخَائِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وَمَا عُبَرِّ وَنَفْسِ اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی نفس جو ہے انسان کا وہ تو ملی کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو اِنَّ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور ورحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخہ کا ہے اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخہ کی قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخہ کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے مجازی جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں تمجیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہنی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِ بَرَبِّ ایک رائی یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا اَنَا رَعَوَتَّهُ وَنَّفْسِهِ وَانَا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیزِ مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالی خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوئی جاتا وَمَا عُبَرْ رَيُو نَفْسِي اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو نفس تو یقید الحکم دینے والا ہے بدی کا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَالَ الْمَلِكُوا تُونِي بِهِ اب بادشاہ نے فیصلہ کل انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي اسے تمہیں اپنا خاص مساحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مساحبین خصوصی ہوتے تھے بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو اب جب حضرت یوسف آگئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے قَالَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور بہت امار انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت کنچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا قَالَ جَعَلْنِيَا لَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ قَدْرَ حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی مسئیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ ذراعات کا وزیر بنا دو یا چیف سیکلٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندو بس نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف مغرب میں بھی سہرہ ہے دائیں طرف بھی سہرہ ہے سہرہ ہے سینہ ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے آناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی ذراعات جو ہے وہ اسی ہاں یہی سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست کہتا آیا ہے بہت زبردست کہتا آیا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بندو بچ ٹھیک ٹھیک کروں گا اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں اب تو وہ جہاں چاہے بات ہکانا بلا دے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالی نے وہاں سے لاکر بندوی زندگی سے لاکر وہ تمدن زندگی کے این گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کی گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچہ مقام و مرتبہ ہوگی اب خود وہ عزیز بن گئے بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہو وہ جہاں چاہے جگہ پگھلے نصیب برحمت نام النشام اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ولا نضیو عجر المحسنین اور نیکو کاروں کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے ولا عجرالآخرت خیر للذین آمنون باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا عجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں وَقَانُوا يَتَّقُونَ وَجَا اِخْوَةُ يُوسف اب پھر دیکھیں کئی سال کی بات ہے سات سال گزر گئے جس میں ایک اچھی فصل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبست کیا سٹوریج کیا بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر دیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا ناچ تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں قہد پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اوٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اوٹ کی پیٹ پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے وہ راشن ہے تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں تل پڑا ہے اب گویا کہ یو سمجھئے کہ لگ بگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ اب یہ بشلقی کی طرف سے اب یہ یوسف حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں اور گن میں سے دس آئے ہیں گیاروہ نہیں آیا گیاروہ جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قتن کسی طرح کبھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فَعَرَفَهُمْ اس نے تو پہچان لیا ان کو وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے خیاندادہ ہو سکتا تھا کہ یوسف عزیزِ بصر بنا بیٹھا ہے جس کے دربار میں ہماری پیشی ہو رہی ہے وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا سباب قَالَقْتُونِ بِعَخِلَّكُمْ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ تم تو دس آئے ہو وہ گیاروہ کہاں ہیں اچھا اگر ہے تمہارا گیاروہ بھائی ایک الادہ فیملی ہے تو ایک اور اونٹ ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے جو باپ سے بھائی ہے اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو بہی فلا کہل لکم اندی تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے وَلَا تَقْرَمُونَ اور پھر میرے قریب نہ آنا اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراض کی بھی فرمایا قَالُوا سَنُرَابِدُ رَنْهُ عَبَاهُ انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابباجان کو کسی طریقے سے پسلانے کی وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اس کا نہیں گدریں گے انشاءاللہ لے آئے گے وَقَالَ لِفِقِعَانِهِ اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا اِجْعَلُوا بِذَعَا قَهُن فِي رِحَالِهِم یہ جو پونجی لے کر آئے تھے قائے بات ہے کہ ذہات سے آئیں کیا لے کر آئیں گے کچھ اون لے آئیں ہوں گے بھیڑے بکنیاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ذہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے تو فرمائی جَالُوا بِذَعَا قَهُن فِي رِحَالِهِم یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اس ہی میں رکھ دو جب اس میں جہو بھروں گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لَا لَهُمْ يَعْفُونَهَا تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر اِذَنْ قَلَبُوا الْاَحْلِهِم جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے لَا لَهُمْ يَرْجَعُونَ تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا الْا عَبِيْهِم تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوْ يَا عَبَانَا مُنِعَ مِنْدَ الْكَهْلِ انہوں نے کہا ابباجان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے فَأَرْسِلْ مَانَا أَخَانَا تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں اس کا راشن بھی لے آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تمہارا تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کرلوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتبار کیا تھا فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظَ وَيْسَتُ اللَّهُ تَعَلَىٰ ہی ہے بہترین محافظ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وَلَمَّا فَتَهُمْ مَتَاهُمْ وَجَدُوْ بِذَارْتَهُمْ رُدَّتِ لَيْهِ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا کجاوے کھولے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی قَالُوْ يَا عَبَانَا مَا نَبْغِي وہ پکار اٹھے اب بجانہ میں کیا چاہیے حاضی بِذَارْتُنَا رُدَّتِ لَيْنَا یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے وَنَمِيرُ وَأَحْلَنَا ہم جائیں گے اپنے اہل و اعیال کے لئے کھانے کا بندو بش کریں گے وہاں سے راشن لائیں گے وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے وَنَحْفَذُ وَأَخَانَا اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی افاظت کریں گے وَنَسْدَادُ وَكَهْلَ بَعِيرُ اور ایک اونٹ کی کجاوہ جو ہے اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید ذَارِكَ كَهْلُ وَيَسِيرُ یَقِينَ یہ بڑی آسان شہ ہے جو ہمیں مل جائے گی قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حضرت یاقوب نے کہا ہر جن نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ حتیٰ توتونِ موسقہ من اللہ یہاں تک کہ تم بڑی دا ہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی لَتَعْتُنَّ نِيمِهِ کہ تم لازم ان اسے لے کر آو گے واپس اللہ ایوحات ابیکم اللہ یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے کوئی ایسی مسئیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے وہ اور بات ہے لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کے لانا ہوگا واپس فَلَمَّا آتَوْهُ مُوسِقَهُمْ تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھالی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلُ تو حضرتِ یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالی اس پر نگے بات ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّا انہوں نے کہا میرے بیٹو دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس جارہ بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے تم داخل ہونا متفرد دروازوں سے وَمَا غُنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ بِنْ شَيْعَ اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو کوئی تمہارے لئے کوئی گزند کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا میں منع نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں وَمَا غُنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ بِنْ شَيْعَ میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کی فیصلے سے کچھ بھی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو اسی پر میں نے توقل کیا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی پر تمام توقل کرنے والوں کو لازمًا توقل کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرْهُمْ عَبُوهُمْ تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا وَمَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ بِنْ شَيْءِ یوسف یو یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مسئیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يُوسف قَضَاهَا ہاں ایک خیال ساتھ یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی لِمَا عَلَّمْنَاهُمْ یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا ولیکن اکثر الناس لا عالمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں آوَاِ الَيْهِ اَخَاهُ اب انہوں نے اپنے بھائی کو بن یامین کو اپنے پاس بولا لیا قَالَ اِنِّي اَنَا خُوك اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فَلَا تَبْتَعِ اسْمِ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے سختی کے دن ختم ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہذا اب کوئی لنج اور غم نہیں فَلَمَّا جَهَدَهُمْ بِجَهَادِينَ پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا بورے بھرے گئے غلہ جو ہے بھر دیا گیا جَعَلَ السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ اَخِي ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ یوسف علیہ السلام یہ جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا جَعَلَ السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ اَخِي تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن یامین کے بورے میں رکھ دیا سُمَّ عَذَّنَ مُعَذَّنُ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی اَيَّتُ هَلْعِيرُ اَيْ قَافْلِ وَالُوِ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ اب وہ چل پڑے ہیں قافلہ چل پڑا پیچھے سے آواز دیر آئے تم لوگ تو چور ہو قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ انہوں نے کہا پیچھے مڑھ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے ماذا تفقدور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قَالُوا تفقدور سوال ملک ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ وَلِمَنْ جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو بھی لے آئے گا اسے اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوج اتنا ایک آناج پھر اور پور دے دیا جائے گا وَعَنَا بِهِ زَعِيمُ اور اس کا میں ذمہ دار ہوں قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو رجاجت ہے اس وقت آگر کچھ اور بات تھی اب کچھ اور بات ہے قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَيْنَا لِنُسْلَ فِي الْأَرْضِ ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں مسئیبت کے مارے ہیں ہم یہاں آکر چھوڑی کریں گے تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَيْنَا لِنُسْلَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ہمارگز چور نہیں ہے قَالُوا فَمَا جَذَاهُوا اِنْكُنْتُمْ قَاذِمِينَ تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوگے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامت ہوگیا اس کی کیا صدا ہوگی کیا اس کو بدلہ دنیا چاہیے قَالُوا جَذَاهُوا مَمْ وَجَذَا فِي رَحْلِهِ فَوَ جَذَاهُوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہ ہی اس کی جزا ہے اس کو اپنے پاس لکھ لینا اور وہ ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں قَالُوا جَذَاهُوا مَمْ وَجَلَ فِي رَحْلِهِ فَوَ جَذَاهُوا وہی بدلہ ہوگا اس کو تم لکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا قَذَالِكَ نَجْزِزْ ظَالِمِينَ ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہی ہمارے ہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَالَهُمْ بِعَعْيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ اَخِيْهِ تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سُمْ بَسْتَخْرَ جَهَا مِنْ وَعَاءِ اَخِيْهِ پھر نکال لیا اپنے بھائی بنی آمین کے بورے میں سے قَذَالِكَ كِتْنَا لِيُوسف اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا آئیے تو اس میں ذرا ایک شان نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تنبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے قَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسف یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزم نہیں پہنچے گا سب کوئی ان کو آئی جانا ہے عارضی سا معاملہ ہے اس عارضی سے تنبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچنے ہی رہا ہے تو ایک تنبیر ہے یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے قَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسف اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تنبیر بنا دی یوسف کے لیے مَا کَانَ لِيَا خُزَا خَاؤ فِي دِينِ الْمَلِقِ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے براد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے ہیں نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابعی ہے دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی سورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابعی کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے اذا جا نسلائے والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کونسا ہے دین الجمہور پاپولر سورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون ساتھ بھی کریں جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی سورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباہات میں سے کسی شئے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے دریئے سے فیصلہ کر لے کوئی حل نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وہ ذرات کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا اس میں تو مختار مطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس طریقے سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے موزے یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل جذہاں چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے مورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ بس اسی کو رکھ لینا تو لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم لکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے اب ان کی دیکھئے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ سخت لصد میں زبان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی یہ ایسے ہی ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں فوراں اس کے اوپر ہٹارٹ نہیں کیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر اپنے دل میں انہوں نے کہا تم ہو بترین لوگ کہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا اجزام تو لگی گیا وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بتر ہو درجے میں جو کچھ تم بیان کر رہے واللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے قالو یا ایوہ العزیز اب وہ گرگرانے پر آگئے کیا کریں اب ابباجان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قسمیں کھا کے آئے تھے قالو یا ایوہ العزیز انہ لہو ابن شیخن کبیرن اے مختار مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز انہ لہو ابن شیخن کبیرن اس کا بن یامین کا باپ جو ہے بہت بڑھا ہے ضعیف ہے فَقُذْ أَحَدَنَا مَكَانَو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِلِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو قَالَ مَعَدَ اللَّهِ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اَنَّا قُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابد ہوا ہے اِنَّا اِذَا اللَّهِ ظَالِمُونِ اس صورت میں تو ہم ظالم ہوگے فَلَمَّا سْتَيَسُوا مِنْهُ جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں خَلَصُ نَجِيَا اب وہ ایک طرف ہو گئے اَلَنگی میں جا کر آپ اس میں مشورہ کیا تب کیا کریں قَالَ قَبِيرُهُمْ کہا ان کے بڑے نے یہ وہی یہودہ جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قطری مت کرو لَا تَقْتُلُو يُوسفَ وَتْرَهُو فِي أَرْضًا جَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ عَبِيكُمْ کسی زمین میں کہیں پھیک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قَالَ قَبِيرُهُمْ عَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا عَبَاتُمْ قَدْ أَخَدْ عَلَيْكُمْ مُوسِقًا جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقب علیہ السلام نے تم سے مختا قسم لی ہوئی ہے اہد لیا ہوا ہے من اللہ اور اللہ کے نام پر وہ اہد ہوا وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی دیاقتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہوں گا حتیٰ یعظر لی ابی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دیں اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں فرنیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا ورنہ میں یہی رہوں گا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتیٰ یعظر لی ابی یہاں تک کہ میرے والد جو ہیں مجھے اجازت دیں او یحکم اللہ لی یا پھر اللہ کو فیصلہ میرے بارے میں کر دیں وہ ہو خیر الحاکمین اور یقین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے لڑ جاؤ اپنے والد کے پاس اباجان کے پاس فَقُولُوا اَجَاکَرْ قَوْ يَا عَبَانَا اباجان اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وَمَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہم غیب کے کہاکہ کے ہم حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ یَا عَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُلْنَا فِيهَا آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کر تفتیش کر لیجئے وَالْعِيرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا یا اس کافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے کافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ عاشر لینے کے لیے تو وہ جو کافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرہ ہوا ہے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم یقیناً جو کچھ ارز کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا وہی جملہ حضرت یاقوب لے دوبارہ کا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فَصَبْرُنْ جَمیل میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے صبر ہی بہتر ہے عَصَلَّهُ عَيَاتِ يَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ حجر اور فراق جو تھا شدید محمد جو تھی حضرت یاقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال بہت مزمہل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بینائی زائل ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا مجھ سے ملے گا یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے وہ جو بیٹھتی ہے پھر والدین کے اوپر نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا نہ معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جب بھی حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوحان روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یاقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غملین تھے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سی شد پہل یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیت گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہروں گا جب تک کہ ابباجان معافی نہ دے اور وہ اجازت نہ دے اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی کیٹرکٹ ہوا ہوگا یا سر سے اور کچھ آگیا ہو سفیدی آگئی ہو کورنیا پر آئی ہو اللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی سپیشلسٹ ہیں آئیز کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لنز متاثر ہوتا ہے یا کورنیا متاثر ہوتا ہے وَبِيَتْتْعِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمِ وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھوٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھے قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُوا يُوسفَ انہوں نے کہا باجان خدا کی قسم آپ تو یادی کرتے رہیں گے یوسف کو آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیٰ یا تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی صدمے میں او تکونا من الحالقین یا فوت ہو جائیں گے قَالَا اِنَّمَا عَشْقُوا بَسِّي وَحُزْنِي إِلَ اللَّهِ حضرت یاقوب نے فرمایا میں اپنا استرحاب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لانتان نہیں کی تم پر کوئی باسپرس نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اِنَّمَا عَشْقُوا بَسِّي وَحُزْنِي إِلَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ بات کر رہا یہی الفاظیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہم اِلَيْكَ عَشْقُوا زُوفَ قُوَّتِ وَقِلَّتَ حِيلَتِ وَحَوَانِي الْنَّاسِ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنی مسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے یہ اس کا کہاں جاؤں کس کے پاس الامن تکلو نہیں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اِنَّمَا عَشْقُوا بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا نَا تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کے طرح سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے فوت نہیں ہوئے یا من یضہبو اے میرے بیٹوں جاؤ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفَ مَا خِیَ جَاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی وَلَا تَعْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا يَعْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْبُ الْكَافِرُونَ یقیناً اللہ تعالی کی ان آیتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو صاحبِ ایمان ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرتِ یوسف کے ہاں پیش ہوئے قَالُوا يَا أَيُّهَ الْعَزِيزِ اب انہوں نے کہا اے عزیزِ مِصْر اے مختارِ مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مَسْسَنَا ہم پر اور ہمارے اہل وعیال پر بڑی سختی آگئی ہے یعنی اب قہد کی شدت ظاہر بات ہے قہد کی شدت ہے جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جاکر کچھ تو بدل دے کچھ تو قیمت دے انہوں سے غلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حادر ہو گئے ہیں اَيُّهَ الْعَزِيزِ کی قیمت نہیں بن سکتی فَأُفِلَنَا كَيْل لیکن اس کے باوجود ہمارے لئے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے وَتَصُدَّقَ لَيْنَا اب تو خیرات کیجئے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم سبتے کے مستحق ہو چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ یقیناً اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی ویڈ کے پھر مزید بھی زبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز کی اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ وہی جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو ہم نے وحی کر دی تھی ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتناہیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کل انت یوسف اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہے حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے یقیناً جو شخص تقویٰ کے لئے پر اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسے نیکوکاروں کے عجل ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقیناً ہم تھے خطاکار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتیاں کی ہیں حضرت ابیوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے ترفو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا اللہ تمہیں معاف کرے وہو ارحم الراحبین اور وہ بہترین رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اِذ حبوبِ قمیسی حاضا یہ میرا کرتا لے جاؤ فَالقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یاتِ بصیرہ ان کی بسارت لوٹ آئے گی وَعَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ اور تم اپنے سارے خاندان کو قبلِ قبیلے کو لے کر آجاؤ وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرِ اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتا بھی ہے قَالَ أَبُوهُمْ اب وہاں قنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرمارہے ہیں اِنِّي لَاجِدُ رُوِحَ يُوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آگئی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اصحاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا میدان جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جو کرامت چاہے جو موجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں ہے اللہ کی مشیعت تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کوئے میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی مرنہ خوشبی سونگ سونگ کر جو ہمیں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لاجدو انی لاجدو ریح یوسف لولان تفندون مجھے اندیش آئے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بلکل سٹھی آ گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو قالوت اللہ انک لفیض لالک القدیم انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا فلمان جال بشیر تو جب وہ بشارت دینے والا آیا القاہ علا وجہ ہی اور حضرت یوسف کا کرتہ اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردت نہ بسیرا تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بسارت لوٹ آئی قَالَ عَلَمَ قُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا عَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاتِعِينَ ان کا ابباجان ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں قَالَا صَوْفَا اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَبِّي اب یہاں دیکھئے صَوْفَا کا لغض بہت اہم ہے جو رہا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرتِ یہ آقوم علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں صَوْفَا اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَبِّي ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یقِنًا وہ غفور ہے اور رحیم ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب جب یہ سب کے سب آگئے وہاں سے پورا قافلہ آگیا تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آگئے لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا اِلَيْهِ عَبَوَيْتَ اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچھی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یاقوب کو بھی وہاں بلا گیا وَقَالَدْ خُلُوا مِصْرَا انشاء اللہ آمنین اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لئے امن ہے سکون ہے راحت ہے وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشُ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر بٹھا لیا وَقَرُّوا لَهُ سُنجَدَارُ وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تازینی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجہ میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تازینی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو مدرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ گئی ہے سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابباجان دیکھئے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ یارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج چاند کے حکم میں ہیں قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ رَبْ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وَقَدْ عَسَنَ بِيِ ذَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا کچھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سخز زندگی سے نکال کر یہاں حزارت اور تمدل اور وقت کی عظیم ترین جو متمدل ملک ہیں اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا مِمْ بَادِعَ نَدْغَ الشَّيْطَانُ وَبِعْنِ وَبِعْنَ عِقْوَتِي اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی دال دی تھی اِنَّ رَبِّ لَطِیفُ النِّمَائِ شَا یقِينًا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے بہت کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بلاخت کامیاب ہوتی ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ حَكِيمُ یقِينًا وہی ہے ہر شیعہ کا علم بکھنے والا رَبِّ قَدْ عَتَيْتَنِي مِنَ الْمُولِ اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وجو کر کے پروردگار تُو نے مجھے حکومت بھی عطا کی وَعَلْلَمْتَنِي مِنْ تَعْبِلِ الْحَادِیثِ اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خواہ کا جاننا یہ علم سکھایا فَاَتِرَسَّمَا وَاَتِوَ الْمُولِ اے وہ ہستی جس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے انتا ولی فِي الدنیا والآخرہ تو ہی میرا پشتبناہ مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن مجھے وفاد دی جو اسی حالت اسلام میں فربابرداری ہی کی حالت میں وَالْحِقْنِ بِسَالِحِينَ اور مجھے شامل کر دی جو اپنے سالے بندوں میں ذَالِكَ مِنْ اَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ لَئِكَ یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَهِ مِذْمَجْعَ عَجْمَعُ عَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے پلیننگ کر رہے تھے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ وَمَا تَسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْلِ اور نبی آپ تو ان سے کوئی عجل نہیں مانگ رہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلَّا عَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت وَقَائِن مِنْ عَلَيْتِن فِي سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ يَبُرُونَ عَلَيْهَا اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وَهُمْ أَنْحَمْ عَرَدُونَ لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر کسی اللہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کونسا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملمی سے تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہن گناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقدیریں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے عہد حاضر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریاتی ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نظر پرستی کس اعتباس سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں وَمَا يُمِنْ وَاَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اللہم ربنا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم اجْعَلْنَا مِنْ عَبَادِكَ الْمُوحِّدِينَ اللہ تعالی ہمیں اپنے موحِّد بندوں میں سے بنائے وَقَعِيِّ مِنْ آَيَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ وَكِتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لئے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلحہ کیپنل جی والا گارڈ ایک باقی گارڈز ان گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک باقی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچن تھے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھاپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آپ پہنچے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قل حاضی سمیلی ادھو اللہ علیہ بصیرت انہ ومنی تبعانی کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں یہ علیہ بصیرت انہ میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بلکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ ومنی تبعانی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہر مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرت سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائنڈ فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شئے ہیں وہ بلائنڈ فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کے تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو علا مجھل بصیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ پَاکْ ہے اور میں ہر جس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارْ صلی اللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ اِلَّهِ اِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَ فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقوی کے لیے اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حَتَّى اِذَسْتَى اَسَرْ رُسُلُوا وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَسْرُونَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے ندیق صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّى اِذَسْتَى اَسَرْ رُسُلُوا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لانے چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا النَّهُمْ قَدْ قُزِبُ اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے اچھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراؤا دینا مقصود تھا جَاہُمْ نَسْرُنَا وَسْتَيْسَرْ رُسُلْ اور زَنُّو زَنُّو کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَاہُمْ نَسْرُنَا وَلَا يُرَدُّبَا سُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسَهِمْ عِبْلَةٌ لِهُلِ الْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعریف کر لے ولیکن تسلیق کر نظیب بینہ ید اے بلکہ یہ تو تسلیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مورانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی متعادہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہ حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے ملطب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَكِن تَصْدِقًا لَغِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا كُلِّ شَيْئٍ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُمِنُونَ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہی ہیں ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حتمیں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں تین تین کے گروپ بنتے ہیں سورہ یونو سورہ ہود میں وہ نسبتِ ذاتیت بالکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بلکل منفرد مزاج کے سورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاہا بھی ایک ایسی سورت سے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے سورہ تاہا جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ آج میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصرف میں قرآن مجید کی اس ترطیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہیں وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی